موسیقی 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 مرنگل غدا ہے اور دوسری طرف کچھ تقریر ہے اور آپ مجھے یقین ہے کہ دیس آدمائش پر بھی پورا ہوت رہیں گے سامانے کام و دہن بھی کرتے رہیں گے اور مفتگو بھی سنتے رہیں گے یہاں منڈی بہت دین کا بڑا تذکرہ ہوا سائنس ڈال بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے ڈینئر بھی ہے سلط و حرفت بھی ہے صحافت بھی ہے بڑی بڑی نام اور ہستیاں یہاں سے پیدا ہوئی ہیں وہ جناب میں بھی منڈی بہت دین کا مغل شہزادیاں آئے ہوئی ہیں ماشاءاللہ ان کی آمد نے آپ کے اس پینڈال میں چار چاند لگا دیئے ہیں چار اسٹیج میں آئی ہیں لیکن آپ کو دھوکہ رکھیں آج زینت محل ملکہ ہندوستان بہادر شاہ زفر کی بیگم صاحبہ ان کی آج روح خوش ہو رہی ہوگی کہ مولوں کے نام پر ہونے والے کنونشن میں ان کی بیٹیاں تشریف لائی دیں میں آپ کی عظمت کو سیلوٹ بیش کرتا ہوں اور آپ نے جو پیغام دیا ہے انشاءاللہ اس کا اثر کافی دور تک جائے گا اور اگلی دفعہ جب کوئی بھوگل کنونشن ہوگا تو اس سے پہلے لکھ دیا جائے گا کہ اس میں خواتین بھی شامل ہوں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو شکر کریں یہاں بڑی باتیں ہوئی ہیں بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ اپنے بڑے فخر کے ساتھ سینہ پھلا کر گلانی صاحب گلانی صاحب اور باقی صاحبان آپ سینہ پھلا کر ہر تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ساڑھے چار کروڑ ہیں یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو یہ کس نے بتایا ہے آپ کی یہ تعداد کہاں سے آئی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ اس کام کے لیے مغل قوم کو پہچان دینے کے لیے اس ملک کے گلی کوچے میں ہر قریہ میں کوئی آپ کے لوگ ہوں گے آپ کے بزرگ ہوں گے وہ گجراوالا کے ہوں گے وہ سیال کوٹ کے ہوں گے جو جودھیاں چٹھاتے تھے تمہیں احساس دلاتے تھے تمہارے ماں باپ کو بتاتے تھے کہ تم یہ نہیں ہو تم وہ نہیں ہو تم مغل ہو اپنی پہچان مغل کرا ان کے پچان سال کی محنت کو میں اٹھ کر کیسے ضائع کر دوں اگر وہ پچان سال محنت نہ کرتے تو ہم ساڑے چار کوٹ نہ ہوتے نادرہ کا توفید نہ ہوتی کہ وہ ہمارے اکشناتی کارٹ کے فارم میں قوم کا ہنہ پڑے اور اس میں لکھا ہوا ہو مغل یہ کریڈٹ جاتا ہے یہ ان کی دین ہے اور جو احسان کرے اس کا احسان بھولاتے نہیں ہیں مغل احسان فراموش نہیں ہیں یہ احسان یاد رکھنے والے ہیں اس حق مغل کو بھی یاد رکھو اور روح مغل کو بھی یاد رکھو اور سیان پورٹ کے لوگوں کو بھی یاد رکھو ان کو بلا نہ دینا ان کو بلاوگے تو تمہاری پہچان مٹ جائے گی یہ کبھی بوڑے نہیں ہوتے جو قوموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں ان کی خوشبو ختم نہیں ہوتی ان کا نام ختم نہیں ہوتا ان کا اعلان ختم نہیں ہوتا ان کا مقام ختم نہیں ہوگا جہاں جہاں تم کہو گے کہ تم ساڑے چال کروڑ ہو وہاں کجرانواناتی بولے گا چالکورٹ بھی بولے گا سرگودہ بھی بولے گا وہاں ڈسکا بھی بولے گا وہاں جینم بھی بولے گا اسلام آباد بولے گا کشمیر کے مرگزار بولیں گے گلگرد تکستان بولے گا کہتے ہیں ہم ایک جان نہیں ہیں پچھلے تیس برس سے میں ہر سال ایسا ہی مغل کرمنشن دیکھ رہا ہوں جس میں پورے پاکستان سے لوگ آ جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ جاتی یک یا نہیں اور کس کو کہتے ہیں یک جہتی اور کس کو کہتے ہیں اتحاد اور کس کو کہتے ہیں آپ متحد ہیں کسی نے دیکھنا ہو تو دیکھ لے لا اترالو تول کے دیکھو کس کا اقلہ بھاری کچھ لوگ اگر ناراض ہو جائیں برادری میں سے تو میں نے انہیں چیلنگ نہیں کرنا ندی مغل صاحب آپ نے آپ کو دیکھیں آپ کو ساڑھے چار کروڑ مغل سنتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جیلم ان کا مرکز ہے آپریشنل سینٹر ہے نرو سینٹر ہے میاں صاحب اگر کوئی مغل بھائی ناراض ہو گیا ہے تو میں اس کے پاس چل کے جاؤں گا میں اس کے پاؤں بڑھوں گا کیوں جیلانی صاحب اگر کوئی مغل بھائی ناراض ہو جائے تو برادری میں کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے پاس جا کر اس کو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی ارشد مرزا ناراض ہے تو میں اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی نہور میں بیٹھا ہوا صرف فیس بک کے اوپر تنقید کر رہا ہے میں اس کی تنقید سے اصلاح لیتا ہوں اگر کوئی وڈ شیفے بیٹھ کر گالی دے رہا ہے مجھے دشمن گالی دے تو مجھے دکھ ہوگا اپنا گالی دے دے میں اسے بھول سمجھوں اصل اب کام کرنے کا یہ ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا بہت تجاویز آتی ہیں جب تنظیمیں آگے بڑھتی ہیں کافلیں آگے چلتے ہیں لوگ تجاویز دیتے ہیں لوگ منصوبے دے کر آتے ہیں کچھ قابل عمل ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے پیش کرنے والوں کی نیت میں شک نہیں کرنا چاہیے اس کو جائدہ لینا چاہیے آج نہیں ہو سکتا ہے کل آپ کی ضرورت بن جائے آج نہیں ہو سکتا ہے کل آپ کو ضرورت بن جائے اس لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں پاکستان کی مغل برادری کا کوئی ایک لیڈر بتاؤ جس کا نام بتاؤ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس جانب بھی آگے بڑھنا ہے اگلے ہم نے ایک سفر طے کر لیا ہم نے اپنی پہچاون بنا لی ہے اب اگلے پچاس سال ہم نے کیسے گزارنے ہیں آج فیصلہ یہ کر کے اپنا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے سماج میں اپنی حیثیت بنائی ہے ایوان اقتدار میں اپنی حیثیت نہیں بنا سکتا ہے اگلے پچاس سال ہم نے لگانے اس پر ہیں کہ ہم اب اقتدار کیوانوں پر دستک دیں شرمند کی یہ بات ہے کہ ہمارے دو ایم پیے ہیں دو ایم اینے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک مغل پرازی کے دس فیصد لوگوں تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا تنظیمیں بنائیں انجمنیں بنائیں کانسلیں بنائیں لڑائیاں کریں جھگڑے کریں ساری ڈسکشن ہو گلی کچھے میں ایک ہی بات ہو لڑ بھی رہے ہیں تو مغل لڑ رہے ہیں سلا بھی کر رہے ہیں تو مغل کر رہے ہیں کینی ڈیٹ بھی لارہے ہیں تو مغل لارہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو مغل بڑھ رہے ہیں اتنا بڑا دل کر دو ندین ساجد مغل دنیا آپ کے پیچھے ہوگی یہ ساڑھے چار کروڑ نہیں انشاءاللہ غیرکاشت کار قومیں مغل دوست قومیں بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں گے اب طریقہ کار کیا ہے مستوصرانت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک جو موجودہ تنظیمیں ہیں ان کے اندر رابطہ مؤثر نہیں ہوتا تعمیری رابطہ نہیں ہوتا تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس کے لیے میں تجویز دے رہا ہوں تجویز دے رہا ہوں فیصلہ نہیں سنا رہا تجویز دے رہا ہوں کہ ایک رابطہ کار کمیٹی فن فور قائم کر دی جائے اور اس کے لیے میں سب سے بڑا رابطہ کار یہاں سمجھتا ہوں وہ جناب ندیم ساجد گوگل ہیں اس لیے میں اعلان چڑھتا ہوں تجویز کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوائڈینیشن کمیٹی جو ہے مغل کوائڈینیشن کمیٹی اس کا چیف کوائڈینیٹر جناب ندیم ساجد مغل کو تسلیم کیا جائے کیا آپ ایک دفعہ اچھنا پسند کریں گے سب اٹھ کر تاہید کریں گے تو مجھے تو سب ہی ہو جائے آپ اپنے ساتھ جتنے چاہے کوائڈینیٹر رکھ لیں اور جو اس کا لائے عمل پر کریں گا ہمیں منظور ہوگا اور دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رہبر کمیٹی کا قیام عمل میں لائے جائے جو سیاسی عمور میں ہماری رہنمائی کریں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اس سیاسی کمیٹی کا سربراہ تجویز کرتا ہوں جناب عبد الرعوف مغل صاحب ایم پی اے کو آپ متفق ہیں آپ کھڑے ہو کر تائید کرتے ہیں ان کے نام سیاسی عمور کی جو کمیٹی ہوگی جسے رہبر کمیٹی کا نام دے رہے ہیں اس کے سربراہ جناب عبد الرعوف مغل صاحب ہوں گے ان کے ساتھ جلانی صاحب ہوں گے ان کے ساتھ منظور مغل صاحب ہوں گے اور باقی جو جو لوگ شامل ہو سکیں گے ہم ان کو شامل کریں گے آؤ کہ کوئی خواب ہوں نہیں کل کے واسطے ورنہ یہ رات آج کے سیاہ دور کی دس لے گی جانو دل کو کچھ اس طرح کے جانو دل تا ہوں ورنہ پھر کوئی حسین خواب بن سکے اور آخواب کیا دیکھنا ہے ہم پچاس سال بعد شاید ہم اسے شاید قومی نہ ہو لیکن آخواب دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں مغل برادری کی میجار کی ہوگی یہاں یہ قوم چنگین خان کی طرح بہادر بنیں گی یہ امیر چمور کی طرح فاتح بنیں گی یہ بابر زہر الدین بابر کی طرح زہین بنیں گی یہ ہمائیوں کی طرح دیندار بنیں گی یہ جہانگیر کی طرح جہانگیر کی طرح یہ انصاف دلائے گی اگلے جہانگیری ہوگا یہاں پر اورنگزیب کی دینداری ہوگی بہادری ہوگی اندستان ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دے سکے گا خواب دیکھو بڑا خواب دیکھو ہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہمارے بچے یہ خواب دیکھیں گے وہ اپنے سامنے پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے اور یہاں پر ناملیہ ابراہیل بیگ صاحب کا بڑا تذکرہ کیا میں بلکل ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں یہاں عمران ایک بچہ ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ترانے لکھتا ہے قومی ترانے لکھتا ہے وہ اپنے مغلوں کے ان کے لیے بھی بہت سی تعلیوں ہوں یہاں راشد ابراہیم بغل صاحب آئے ہوئے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اندر ہم مغلوں کو زندہ کیا ہے بس آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خلا کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے ذرا سی لگزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے موسیقی